دیس کے کئی راجعوں میں پری مانسون ایکٹیوٹی کا اثر اب دیکھنے لگا ہے دیس میں پکشن وکسوک کے قارن بھی موسم میں کچھ بدلاؤں دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستوں سرکاری نیوز ٹوڈے چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں اور آج کے موسم کے حال ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ آنے والے دو دنوں میں موسم کیسا رہنے والا ہے کس راجعے میں بھاری بھاری سونے والی ہے اور کہاں پر آپ کو آنڈی طفان دیکھنے کو ملے گا ویڈیو میں بنے رہیے اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد آئی ایم ڈی نے رازدانی ڈلی میں بھاریس کے موسم کا آلٹ پتایا ہے اس کے ساتھ ہی موسمی ویواغ نے مدے پردیس کی رازدانی بھوپال میں بھی بندہ باندی کی سنباہ ہونا جتائی ہے وہیں دیش کے پروتی علاقوں جیسے ایم آچال پردیس، اتراخنڈ، سعید جمہو، لہے لڈاک میں بندہ باندی اور برپاری کے آسنکہ جتائی ہے آپ کو بتا دیں کہ اتراخنڈ اور لہے لڈاک میں برپاری ہو سکتی ہے آنے والے دو دنوں میں یعنی چوئیس اور پچیس اپریل کو آپ کو برپاری دیکھنے کو مل سکتی ہے دیش کے اترپردیس، بیہار اور جارکھن راجیوں کے کچھ جلوں میں آپ کو ہیٹ ویو یعنی گرم لو دیکھنے کو مل سکتی ہے موسم ویواغ نے بہوشیوانی کی ہے کہ رازدانی میں سکر وار کو دھول بری آندھی یا گرج کے ساتھ چھیٹے پڑھنے کی بہت زیادہ سمباؤنہ ہے موسم ویواغ نے پتایا کہ دھول بری آندھی کے ساتھ مدیم سے بھاری بھاری سونے کی سمباؤنہ آپ تیس اپریل تک دیکھنے کو ملے گی آپ کو پتا دے کہ بھارتی موسم ویواغ یعنی آئی ایم ڈی نے الٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنگال کی کھاڑی سے پروتر راجیوں میں نسلے شوم مڈل ستر پر تیز دکشنی پشنے ہواؤں کے پرباہوں کے کارنے نوازل پردیس اسم میں گھلے ناغلن بڑنی پور تریپرا میں ویعپک برشاہت ہوگی وہیں اوپی ماللے علاقوں میں اور شکم میں اگلے پانس دنوں تک توفانی بارس آنے کی سمباؤنائیں پتائی جا رہی ہے راستان کے کچھ علاقوں میں آپ کو گھری کالی آندھی دیکھنے کو ملے گی کچھ مدل پردیس کے علاقے اور کچھ راستان کے علاقے پریانہ میں بھی آپ کو آندھیا دیکھنے کو ملے گی دھنے واد موسم کی جانکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور پتائیے آپ کون سے راجے سے ہیں